اسلام علیکم میرے بیوز آج کس نیائے ویڈیو ٹوٹوریل میں میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ how to register ubl net banking کہ آن لائن اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے انڈرویڈ فون میں ہم ubl کی اپلیکیشن کو کس طرح use کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو open کر سکتے ہیں اور اس میں اپنا اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں یا فنڈ ٹرانسپر کیسے کر سکتے ہیں تو اپنے اکاؤنٹ سے مکمل طور پر اگاک رہنے کے لیے ہم اس کا use کرتے ہیں تو فرسٹ اف آل اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرائب کرتے وقت ساتھ میں اپنے 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 براؤنٹ پر ضرور کلک کریں تاگہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈی کو اوٹسکیشن آپ ضرور پہنچو اور آپ اسے دیکھیں اسے مسئلتے دور سکتے ہیں یہ تک کہہ ہمارے اپنے ٹاپک کے ہونے世界 تو وہ سب سے پہلے آپ نے اپنے بروزر جو ہے وہ اپن کر لینا ہے اور یہاں اندر آپ نے filig%. کرنا ہے یو بی ایل ایپ ایک ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو فرسٹ لنک جو اوپر فرنٹ پر ملے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس گوگل پلی سٹور کے جو ہے اپلکیشن ڈیجیٹل یو بی ایل ایپ وہ اپن ہو جائے گی آپ نے یہاں سے انسٹال کر لینا تو آپ اپنی موبیل فون پر بھی اسے اپن کر کے انسٹال کر سکتے ہیں اور اگر آگے اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے اس کا انسٹال ہونے کے بعد وہ دیکھتے ہیں جب آپ کے پاس اپلکیشن انسٹال ہو جائے تو آپ نے اسے اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد یہاں پر نیکسٹ کا بٹن ہے آپ نے اس کو پرس کرنا ہے جو ہے اگر آپ کے پاس آرڈی اکاؤنٹ آپ نے بی ایل بینک کے اندر آپ نے بنوایا ہوا ہے تو پھر آرڈی ایسیو بی ایل کسٹمر کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اگر نہیں ہے تو نیو کسٹمر ہیں آپ ابھی بننا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر نیو بی ایل کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو پھر حال میرے پاس یو بی ایل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہے جو بینک میں میں نے بنوایا تھا اور ابھی میں آرڈی ایو بی ایل کسٹمر پر جو ہے وہ کلک کر رہا ہوں جو ہے ہم نے فرسٹ آم اسے سائن اپ کرنا ہے تو نیچے سائن اپ فار نیٹ بینکنگ کی اپسن ہے اس پر آپ کلک کریں اگر آپ اس میں سائن اپ آرڈی ہیں تو پھر آرڈی ریجسٹر ایٹ نیٹ بینکنگ جو فرسٹ کے اوپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور لاغن میں ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو فیلحال میں سائن اپ کر رہا ہوں سائن اپ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اوپشن آ جائے گی میں میں نے اس اوپشن کو اپنے کمپیٹر ڈسپلے پر اوپن کیا ہوا ہے تو یہاں پر فرسٹ ریجسٹر ایمیل ایڈرسٹ آپ کو چین چار چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک تو آپ کے پاس جو ہے ایمیل ایڈریسٹ آہ ہونا ضروری ہے اور یہ ایمیل ایڈرسٹ کے اندر آپ کا ریجسٹر ہو پر آپ نے بینک میں جانا ہے بینک میں جا کے آپ نے یہ یو بیل لگے بینک میں جا کے آپ نے جو ہے ایمیل یہ آپ نے ریجسٹر کروانی ہے ٹھیک ہے دیان جو ہے ٹو لیئرز آفٹر آپ اسے اپن کرسکتے ہیں اس کے بعد نیچے یو بیل ایٹیم کارڈ نمبر یہ آپ کے پاس کارڈ ہونا ضروری ہے اگر کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو کلک یہ آپ یہاں سے کر کے تو یو بیل ایٹیم کارڈ جو ہے وہ اکٹیویٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین چار چیزیں ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ای میل آڈریس جو ہے وہ پٹ کرنا ہے نیچے آپ نے یو بیل ایٹیم کارڈ نمبر جو ہے سولر ڈیجٹ پر مشنل وہ آپ نے کرنا ہے جو ہے آپ کا جو ایٹیم کارڈ نمبر کا پین ہوتا ہے جو آپ ایٹیم ماشین کے اندر ڈالتے بعد استعمال کرتے ہیں کارڈ کو وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ فور ڈیجٹ پر مشکل ہوتا ہے نیکس جو ہے ویریفکیشن پورڈ آجاتا ہے یہ آپ نے یہاں سے دیکھ کر نیچے جو آپ کے پاس باکس آ رہا ہے ٹیکس باکس آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے نیکس کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے جب نیچ کے بٹن پر آپ کلک کریں گے تو یہ سرچنگ کرنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کانٹینیو ہو جائے گا کانٹینیو ہونے کے بعد جو ہے یہ میں بتاتا ہے کہ سائن اپ یور یور ایکٹیویشن پورڈ has been sent to your registered email address مطلب کہ جو آپ نے ایمیل اس میں registered کیا تھا اس ایمیل پتہ پر آپ کا جو ہے یہ اس کا ایکٹیویشن پورڈ جو ہے وہ پیج دیا گیا ہے آپ ادھر سے جا کر مطلب آپ کی وہاں پر جو ہے ایمیل جا چکی ہے اس کو آپ اپن کر کے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے اپنا اکامنٹ نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہے جی میل کا ٹھیک ہے لاغن ہونا ہے لاغن ہونے کے بعد آپ نے جی میل کی اپشن پر کلک کرنا ہے یہ اپن ہو رہی ہے اپن ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو ایڈمن ڈارٹ ای نیٹ کی بینکن کے نمبر سے مطلب آپ کو جائے ایمیل محصول ہوگی اس کو آپ نے اپن کر لینا ٹھیک ہے جہاں پہ لکھا آگا کلک ہیار ٹو ایکٹیویٹ آپ نے اس کی اپشن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اور فارم اپن ہو جائے گا جس میں آپ لکھیں گے لاغن نمبر یہ لاغن نمبر اور سوری لاغن نیم اور پاسورڈ جو ہے یہ آپ کی اپلیکیشن کا پاسورڈ ہوگا جو آپ نے موبیل پر اپن کرتے وقت اسعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یوزر نیم اور اس کا پاسورڈ جو ہے یہ اپنے پاس سے آپ خود جنریٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں میں نے یہاں پہ لاغن نیم دیا اور نیچے جو ہے پاسورڈ اس کا جنریٹ کیا ہے پاسورڈ کا یہ رول ہے کہ وہ کم از کم جو ہے فائب نمبر سے اباب ہو اور ففٹی نمبر سے ففٹی نمبر سے جو ہے وہ کام ہو ٹھیک ہے اس سے زیادہ میکسیم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے یہاں انٹر کرنے سے پہلے یہ جو نیچے ہے وان ٹائم پاسورڈ ویریفکیشن یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر آپ کا اپلیکیشن پاسورڈ آپ کو بھول جاتا ہے یہ کوئی انتہ آپ کے پاس ساتھ پرابلم پیش آتی ہے تو اس صورت میں آپ اپنا پاسورڈ جو ہے وہ ویریفائی کر سکتے ہیں اس نمبر کے جو نمبر آپ نے ٹیلی کو نمبر اس کے اندر کنٹیکس نمبر جو ہے ایڈ کیا ہوگا جو جو نمبر آپ کا ریجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے جنریٹ اوٹی پی کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک میسیج آئے گا میسیج کے اندر اس طرح کا آپ کو ایک کوڈ ملے گا چھے انسوں پر اس میل تو یہ آپ نے ادھر سے کافی کر کے یہاں پر پوٹ کرنے کے بعد آپ جب سمیٹ کریں گے تو آپ کا یہ لاغن نیم اور پاسورڈ جو ہے یہ آپ نے بڑی اتیاز سے اور سیکیور پاسورڈ اسے سائن کرنا ہے تاکہ کسی بھی صورت میں اگر کوئی مسئلہ بنے تو آپ کا پاسورٹ جو ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے اور کوئی پرسن جو ہے وہ آپ کے اکاونٹ کو اپن بھی نہ کر سکے ٹھیک ہے آپ نے سمیٹ کیا تو یہ کانٹینیو ہو رہا ہے کانٹینیو ہونے کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پہ نوٹسکیشن شو ہو جائے گا تینک یوں فار شائننگ نیٹ بینکنگ ٹھیک ہے یو ہے بین سیکسسفولی ریجسٹرد تو یو بیل نیٹ بینکن سرورس ٹھیک ہے پلیز کلک ہیار ٹو لاغن ٹو جوار نیٹ بینکنگ اکاونٹ کی آپ آپ جو ہے اپلیکیشن اپن کر کے اس میں لاغن ہو سکتے ہیں یہاں ہمیں اجرد دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آپ کا اکاونٹ جو ہے وہ سیکسسفولی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دوبارہ جو ہے اگین اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ موبیل پہ اوپن کی اور اب جو ہے شائن اپ کے بٹن پر ہم نے کلک نہیں کرنا یہاں پہ آ رہا ہے کہ آ رہا ہے کہ آ رہا ہے کہ آ رہا ہے ریجسٹرد ایڈ نیٹ بینکنگ اپنی یہاں پر کلک کرنا ہے جن جو ہے لاغن کی آپسین ہے اور پاسورڈ کی آپ نے اوپر جو یوزرنیم بنایا ہوگا وہ آپ نے لاغن کی جگہ پہ لکھنا ہے اور نیچے جو پاسورڈ ہے آپ نے جو بنایا ہے اس کے بعد نیچے بٹن ہے نیکسٹ کا آپ نے یہاں پہ نیکسٹ کرنا ہے جب نیکسٹ کریں گے تو آپ کو ایک اور میسیج محصول ہو جائے گا او ٹی پی او ٹی پی کا یہ آپ نے دوبارہ اس میں پٹ کرنا ہے پٹ کرنے کے بعد یہ دیکھئے یہ میسیج یہاں پہ امیل سکس ڈیجٹ کا محصول ہوا ہے اب یہ موبیل جس میں آپ فرس ٹائم یو بیل کا اکاونٹ اپن کریں گے جس اپلیکشن ہے جس موبیل میں اپلیکشن پر تو آپ کو یہ او ٹی پی کا جو ہے میسیج یہ آپ کو دوبارہ آئے گا یہ آتا ہے ایٹ ٹو فائب سیون یہ نمبر ہے اس کا اس نمبر سے آپ کو مشکل ہوگا کہ یہ آپ نے دوبارہ اس کو مطلب ایکٹیویٹ کرنا ہے سوری ویریفائی کرنا ہے ویریفائی کرنا ہے جب آپ میسیج ایکٹیویٹ سے کر لیں گے تو آپ کو سیکسس فولی لاغڈ لاغڈ انٹو ڈیو بیل ڈیجیٹل ڈیجیٹل آپ آنس مطلب آپ کو بتائے گا کہ اس اس ٹائم پہ جو ہے آپ کا انفرم کرے گا کہ آپ کا جو ہے اکاونٹ سیکس فولی لاغڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کا اپلیکشن جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کا بیلنس جو ہے اکاونٹ بیلنس بینک اکاونٹ بیلنس تو آپ کا شو ہو جائے گا جتنا بھی ہوگا میرے پاس ابھی ٹھائٹی وان ٹھوزنٹ ہے تو یہ میرے پاس شو ہو رہا ہے تو یہ تھا طریقہ کار اس کا اور یہ اس کی خواہوں میں اور سیٹنگ ہوگی رہا ہے اس کی اندر آپ اس کی بیل تبدیل اس کو مطلب تبدیل کر سکتے ہیں آپ نے سیٹنگز کو ارڈیسٹ کر سکتے ہیں آپ نے ساپ سے تو کل حال تک میں آپ کو اس ویڈیو میں اتنا ہی بتانا جاتا تھا کہ اکاونٹ جو ہے یو بیل کا وہ کس طرح ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے موبیل پہ تو اس کے لیے آئی ہاپ کہ آپ کو اس کی شمجھ آ جائے گی آگی ہوگی تو ٹھینک یو فار واشنگ لیس ویڈیو خدا حافظ سبسکرائب کرنا نہیں بھولنے بھولیے گا شکریہ